بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ بزنس اپرچنیٹیز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ لوگ آکے بسنا پسند کرتے ہیں یہاں پہ انہیں گروت نظر آتی ہے یہاں پہ بینکنگ کی گروت ہے یہاں پہ بزنس کی گروت ہے مختلف قسم کے بزنس یہاں پہ گرو کر رہے ہیں دیوی کروکٹ یہ ایک تھنکر ہیں ان کی ایک سینگ ہے تکسس کے مارے میں ان کا یہ فکرہ ہے اور یہ فکرہ ایسے ہی نہیں کہا گیا اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارا بیک گراؤنڈ ہے اور ٹیکسس کو لوگ کیوں چوز کرتے ہیں مختلف لوگ اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں ٹاپ ٹن ریزنز کیا ہیں مختلف وجوہات ہیں وہ آج ہم اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن آج جو پروگرام میں ہم بات کریں گے ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انٹرپنیورشپ ہوتی کیا ہے اور بزنس کیسے شروع کیا جاتا ہے جو لوگ آتے ہیں ہم جو پاکستان نہیں یا دوسرے ممارک سے لوگ یہاں آکے بستے ہیں وہ بزنس میں ناکام بھی ہوتے ہیں وہ دوبارہ شروع کرتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں پھر ناکام ہوتے ہیں پھر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ جو کامیابی اور ناکامی کی ایک ریشو ہے اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے کیسے ٹریننگ لی جا سکتی ہے جو بڑے لوگ جو کامیاب بزنس میں یہاں پر موجود ہیں وہ کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں نئے لوگوں کو اچھے بزنس کرنے کے ٹیکٹکس اور گر سکھا کے تو میں آج کی پروگرام میں میں نے کوشش کیا کہ ایسے مہمانوں کو لائے جائے ایسے گرس کو لائے جائے جو اپنے اپنے شعبہ میں نامور لوگ ہیں انہوں نے وہ کامیاب بزنس میں ہیں انٹرپنیورز ہیں اور بزنس لیڈرز ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں ویورز کے ساتھ اور نئے لوگوں کے ساتھ میرے سب سے پہلے مہمان ہے جنابے ڈاکٹر برکت چرانیا ڈاکٹر برکت بنیادی طور پر آرٹھوپیڈک سرجن ہے اور آرٹھوپیڈک کا اردو ترجمہ بڑا ہی مشکل ہے میں نے ایک جگہ پڑھا ماہر اشتخان شکست تھا تو وہ تو اور ہی مشکل تھا لیکن ڈاک ساب کا جو ماشاءاللہ جو پیشہ ہے اس میں نامور ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے اس ناموری کے ساتھ ساتھ اس کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب انٹرپنور بھی ہیں اور انہوں نے بزنس بھی کیا اور کامیاب رہے نہ صرف کامیاب رہے بلکہ انہوں نے بکس بھی لکھی اور بزنس مارڈلز دیئے میرے سامنے دو بکس ان کی پڑھی ہیں دو انٹرپنورز گائیڈ تو بینکس بارائنگ اینڈ پریکٹیکل ورلڈ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو ڈھونڈا اور میں ان کو لے کے آیا اس پروریم کے حوالے سے خاص طور پر کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے اور ان کا جو پوری وزڈم ہے جو رچ ایکسپیرینس ہے وہ کیسے کام آ سکتا ہے انہوں نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروریم سی فلائر میرے دوسری مہمان ہے مسٹر آسف ڈاکری مسٹر آسف ڈاکری سی او بہت بڑا بینک ہے یہاں کا اور اس کے سی او ہیں ینگ انٹرپنور ہیں ینگ بزنس لیڈر ہیں اور کام کر رہے ہیں بزنس میں اور لوگوں کو پرچونٹیز دے رہے ہیں بزنس کو گروہ کرنے کی اپنے بینک کے ذریعے بہت شکریہ مسٹر آسف میرے تیسے مہمان ہے جنابے حارون شیخ حارون شیخ صاحب کمیونٹی کے بہت فعال آدمی ہے لیکن بنیادی طور پر سی پی اے ہیں اور امریکہ کی ایک ون اف تا بیگسٹ سی پی اے فرم چلا رہے ہیں اے چار ایس ایس اور ان کو یہ بھی ازال حاصل ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں اے سی پی اے بہت شکریہ حارون شیخ صاحب ہمارے پروگرام چیف لائیں گے ڈکس اپ آپ سے آغاز کرتا ہوں میں مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا میرا چونکہ خود بھی تعلق لکھنے پڑنے سے ہے اور میں کتابوں سے اور لفظ سے اور لکھنے پڑنے سے تو میں مجھے زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اس ایک طویل کیریئر کے بعد ڈاکٹر بنے آپ نے نام بنایا پھر آپ انٹرپنور بنے کیسا فیل کرتے ہیں اس وقت آپ ٹرن کیوں ہوئے ٹرن ہونے کا تو خیر ریزن ہے it's just these circumstances and situations but میری فیملی I belong to a family جس میں بزنس کیا جارہا تھا I was one odd man out کے جو ڈاکٹر بن گیا اور ڈاکٹر بننے کے بعد ہسپتال کھولی دو سو بیٹ کی پڑھرہ سال تک وہ چلا تھا رہا کر پہ اس کے بعد جب یہاں پر آیا تو it was a little too late to start the practice I was almost 60 تو یہاں پر چونکہ بزنس کا experience تھا پیچھے بھی اور بھائی ساکھ کام کرتا رہا تھا بیک تہر تو یہاں پر پھر بزنس شروع کیا we started with the gold gold and diamond wholesale jewelry and then into different everyone can do it needs some experience some mentorship by someone and trying to make sure کہ one does it right it's always a risk business is always a risk but not necessarily a risk it can be turned into less risk and more profit and I suppose it has got to be learned correctly میرا خیال یہ تھا کہ ساری عمر ایک بندہ بزنس میں رہتا ہے بزنس کرتا ہے ناکامیاں بھی کامیابیاں بھی ہوتے ہیں سیکھتا ہے اس میں سے اس کے بعد وہ کتاب لکھتا ہے لیکن آپ نے ڈاکٹر کی اور تھوڑا رسا بزنس کیا اور آپ نے کتاب لکھ دی یہ کیسے ہو گیا یہ again situation and circumstances کی بات کروں گا میں آئی بڑھت مکے چلنن ہیر تو اس کے بعد جب میں واپس گیا اس لئے کہ مرے کچھ کمیٹ کرنا بڑا رہا 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 تھا تو چونکہ وہ چل رہا تھا تو وہاں بچے یہاں پر تھے کام میں وہاں پر کر رہا تھا اور کچھ چیزیں جو کہ بچوں کو سکھانے کے دی سکول میں تھا بھی ابھی تو خیر بڑے ہو گیا اور سپنے پر بزنس کر رہے ہیں مگر ان کو جو یاد آتی تھی چیزیں وہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ابھی یہ بتانا چاہئے یہ بتانا چاہئے سے کریڈٹ کار is one of the issue here جو کہ ہم بہت آسانی سے نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر اگر استعمال کرنا شروع کریں خاص کر کے بچے جب استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اب ٹربل میں آتے ہیں تو وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو سنگی چیزیں میں لکھ لیا کرتا تھا کہ بھئی یہ جا کے بات کریں گے جب میں واپس آتا تھا مہینے بھر کے لیے تو کچھ چیزیں جو نوٹس بنی ہوئی تھی وہ اس کا سبب اتنی ساری تہویل ہو گئی تھی جو لمبی ہو گئی تھی میں نے کہا اس کو ٹک ٹاک ارگنیز کر کے why not put it in a shape in the shape of the book which I did so it's right in front of you now definitely مسٹر آسف آپ آپ ایک ادارے کے head you are the CEO of head you are running a full-fledged bank آپ کا interaction رہتا ہے community کے ساتھ lenders کے ساتھ جو borrowers کے ساتھ اور آپ land کرتے ہیں کیسا فیل کرتے ہیں کیا واقعی ٹیکسس جو ہے it's a center for business it has good opportunities for the businessman yes ٹیکسس was very fortunate last few years we were not didn't have the issues that the rest of the country did economy here is very vibrant the city of Houston is very vibrant opportunities are bound if you're willing to and you're able to take the chance and go out there and follow your dream you can do it here you can do it it's an excellent place to come and start your own business اور آپ کا bank اس میں کیا ہلپ کرتا ہے bank is there we are community bank serving the community so if you have the dream you have the knowledge you must do the research yourself but then you can come to the bank ask us what can I do how can I get the money how can I get the money to buy the property or to start my business the bank is there to help and the community bank's main job is that is to help you perform and get your dreams and to start the business so dream should be there passion should be there dream and passion must be there otherwise you will fail dream and passion Haroon صاحب ہر کام کے لئے ضروری ہے بزنس کے لئے ضروری نہیں ہے اور بھی کاموں کے لئے پیشن ضروری ہے میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ entrepreneur اور بزنسمن میں کیا فرق it's a very good question اور دیکھے entrepreneur is the thought process where we want passion a person has a dream and passion to do something he goes after that he tries hard and then he set up whatever his passion is once that is set up and now the business has to run you know so depending upon you know if it's a small business he becomes from an entrepreneur to become a businessman while actually managing and operating the business see there are people who can manage and operate the business but they're not called entrepreneur you can hire those people but if not an entrepreneur can come with a dream and the capital from the bank and whatever it is so entrepreneur is a desire to be in a business in some sort of a venture but entrepreneur can also become from an implementer right I mean he can I mean basically Bunyanji Torpe I mean if you look at it all these big companies like Google and you know Facebook and all that they all they were not entrepreneur they turned into entrepreneur because they came up with a product they came up with some sort of a thought process and they worked on a passion and that that become a business for example and now that business and the experts comes in and what have you in a big business in a small business an entrepreneur will start a business and it starts to grow and grow for example then a business model comes in a business management come in and then you can call it the business itself is a business you know ABC business or whatever and the person behind it is the entrepreneur so business model is itself you know for example a hotel see you have a holiday in hotel or Hilton hotel now that's a business running you know day-to-day operation management and all that the person behind it is the entrepreneur so it's the individual person who call it entrepreneur and so people do learn entrepreneurship skill is taught in the universities coming up with a business plan coming up with how to implement that business plan five-year plan entrepreneur بنne ke liye paisa chahiye no uske liye zoroori niya dream dream chahiye dream and passion what Asif dream and passion business model johota hai wo small business ke liye bhi wo hi hai aur big ke liye bhi wo hi hai ya different a formula when it grows very large yes different a formula but business is a business basically buy low and sell high usually low kate it's very simple but that's part of the business aur jib bada jata hai bada ho jata hai toh scale kye lihaas se definitely it changes the formula changes because large number of other functionalities come into it and according to those functionalities need you have to change the formula and the equation yes yes yoi this doesn't change the hard and fast rule no hard and fast rule no it's you know more regulation for more you know the bigger the business more government regulation comes in systems comes in you know you have to comply with lot of things one man operation have a one gas station for example he may not be subject to so many of the things where same person having a hundred gas station it changes the you know every other part of that it becomes like a how do I say that like any entity running any government running any homestead running you have to run it properly economics of function is the part of the business you keep on changing according to the functionality and additional functionality I think every business starts the same right there's no difference between the big one and the small one everyone starts small and the difference happens as you grow larger and larger just like I was saying here you have to adjust your management style you must start getting the proper accountant get the proper bank the proper attorney you start building your business in the right manner but at the beginning it's all the same thing it's an idea someone has and a thought process they must take to fulfill that idea how do you distinguish your bank from other banks we are first of community bank locally owned so the way we distinguish ourselves is service the quality and the service you get from us compared to a larger bank is going to be if you come in with your business idea we will sit down with you and look at it and the right thing for me to do the benefit we have is we have seen thousands of businesses technical assistance technical assistance and even just the experience having that mentor type person there to say you might want to think about this you might want to think about that or you should go get an attorney to help you do this it is not like that at all but we tend to from Pakistan side Indian side of business South Asian side we understand the culture we understand what's there we are able to work with the customers guide them in the right way for them to obtain the loans they want we also have very large SBA lender with the largest SBA lender in the city of Houston so that helps tremendously too especially when you're coming with new business we can point you in the right direction there are organizations such as SCORE here who will help you develop your business plan develop all the financials and all the information you need to come to the bank and to say this is why need the money this is my plan this is my project we are there to sit there and listen and to say because we know today you starting off with one dollar hundred dollars two hundred dollars but tomorrow it's one million two million three million we understand that everything has to start small and so that's why we take the time we listen to you well like we come into the business aspect of that not the entrepreneur aspect of that so once like it says idea and desire and starts a business now the technical aspect starts to come in for example the very first thing how do I how do I form a business what kind of an entity do I need how the tax benefits are going to come in how much business regulations how am I going to comply to those business regulations if I have a partnership how to set up a partnership if I want to do it corporation sub S corporation or whatever you know so basically our idea is to sit down with an entrepreneur and listen to him and guide him what is good for him in other words you should set up what is exactly you want to be business to make money but eventually what are your goals are you want to have basically you know your family involved in that you have partners involved in that so how do we do the set of structure as a CPA and we look from the most important thing we look from the tax aspect how do you minimize the taxes and it's your right to minimize your taxes you don't have to pay the taxes that you do not owe and the government gives you so much of incentives you know by doing so many things you know they give you those incentives so we explain to them this is how you set up a business this is how you go about it and this is and then when they start that we continue journey with them we help actually just like they help people grow hundreds and hundreds of customers you know millionaires because of their help they help them grow see they help them guide them grow similarly we guide them grow from the technical aspects of that don't worry about all this little detail because people come in even you know college graduates from here or from overseas or entrepreneurs for example they do not know the government parts of it they do not know how to do the business here how to operate how to you know go for apply the loans into the bank what is my financial statement how much capital do I have what does that capital buy if you have a thousand dollars and you have a dream to go for example you want to buy a hotel or whatever it is first first thing first they have to raise what we call equity capital the bank is not going to finance 100% nobody does that so you come up you raise through your family through your friends through your partners enough equity capital and so to start that particular you know you want to buy holiday and it's a four million dollar property so you need to have a million dollars well I mean if you probably noticed that in the United States I mean last time I read somewhere it's only 7% people are really the businessmen and 93% people work for them that's just what it is it's amazing it's amazing I mean you know it's different in India and Pakistan but here people are in that you know because jobs and salaries and everything else is sufficient for them to raise family to live comfortably to whatever it is so they don't want to take responsibility the entrepreneur is not easy it's easy to go to a 9 to 5 job you collect your paycheck you leave the worries at work when you entrepreneur the worry goes with you home 24 7 you have to continue you must be there you are thinking about business constantly some people just don't want that it's not in their blood and let me add to what Asif said in a business it's not always good things coming you should be ready to when it goes down you have nothing left at least in a job in an employment there's only one thing so always they're coming in you're getting something right but in a business what if you turn into a loss this is one reason philosophically if you look at it and historically if you look at it say you 100 100 200 200 so so the equation 93 or 7 percent 90 10 people will go 90 percent of small business men they could cobbler or chute or clothes or clothes or employed low lot of year 19 10 about first or 1940 second or about you will see that education is now looking for a degree to get a job not a degree to broaden his horizon which should be there but now it's become this way لقصہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ یہ گفتو ہو جاری ہے ڈاکٹر برکس صاحب سے ہم دوبارہ بات کریں گے